دوستو آج آپ حضرات کے لیے ایک ایسی گولی لے کر آیا ہوں جو کہ بہت ہی گدر مچا دینے والی ہے توفانی گولی ہے ایک ایسی گولی جس کے بارے میں نہ کبھی آپ نے سنا ہوگا نہ ہی دیکھا ہوگا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہی گزاری شئے اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی اون کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو جیسا کہ آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہے یہ ایک ایسی گولی ہے جو آپ کے اندر جتنے بھی مادانہ کمزوری ہے ٹائمنگ کی رکاوٹ کی کمی ہے اسٹینڈنگ کی کمی ہے جو لوگ انگلیش گولیوں کا استعمال کر کر کے تھک گئے ہیں اس سے بھی ریزلٹ نہیں ملتا ہے تو یہ ایک ہی گولی آپ کو پوری رات کی رکاوٹ دے گی یعنی کہ آپ پوری رات اپنے اہلیا کے ساتھ یا اپنے پارٹنر کے ساتھ میں بہت اچھے سے رہ سکیں گے رکاوٹ کر سکیں گے یا آپ جو ہے اپنے منی کو ٹھہرا سکیں گے بہت اچھے طریقے سے تو دوستو یہ گولیاں میں نے تیار کی ہیں انہیں تیار کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا چھوٹا سا ویڈیو ہے زیادہ بڑا یہ ویڈیو ہے نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ویڈیو میں بڑے نسخے بتانے میں اس میں کونٹیٹی بھی اس میں کم بہت جڑی بوٹیاں لگی ہوئی ہیں لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑی مہنگی ہو جائیں کیونکہ ایک دو چیز میں اتنی مہنگی ہیں کہ شاید آپ اسے افورڈ نہ کر پائے لیکن جو ریزلٹ چاہتے ہیں وہ لوگ اس کو ضرور تیار کریں گے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لے آئیں گے کیونکہ امبر اس میں پڑا ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ کوشٹ لی ہوتا ہے جیسے کہ پچیس سو روپے کا ایک طولہ ایک گرام تو دوستو کیا کیا لینا ہے آپ کو لے لیں تالمخانہ بیس گرام اکرکرا دس گرام تخمہ ریحان دس گرام الائچی دس گرام چھوٹی الائچی تخمہ بھانگ دس گرام زافران دس گرام امبر جس کے بارے میں میں بہت کر رہا تھا امبر لینا ہے آپ کو ایک گرام ایک گرام یہ آپ کو تقریباً تیس یعنی کہ ایک گرام کا ایک گرام کا مطلب ہوتا ہے ایک ماشا اور یہ آپ کو تین ہزار روپے کا ایک ماشا ملے گا یعنی کہ تیس ہزار روپے طولہ ہوتا ہے تو دوستو یہ سبھی چیز لے آئیں ایک جنگہ ملا لیں ان سب کو ایسی ایسی گولی بنا لیں ان کی ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کے اندر شہد ملا کر جب یہ گولیاں بن جائے تو آپ اس گولی کو دو کھنٹے پہلے لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ پوری رات رکاوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ہم بستری کے لیے تیار ہو جائیں گے ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اچھا لگا تو لائک کریں